اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوط حسنہ رب ذلجلال کا یہ فرمان بارہا ہم سن چکے ہیں اور آئندہ بھی سنتے رہیں گے کیونکہ اسے رب کائنات نے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ایک پیغام کے طور پر نازل کیا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آپ کی شخصیت آپ کا کردار آپ کا طریقہ آپ کی تعلیمات یہ ایک نمونہ ہے آئیڈیل ہے بہترین مثال ہے جو کام بھی تم کرنا چاہو جو کردار بھی اپنانا چاہو کوئی فیصلہ بھی اختیار کرنا چاہو تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنا لو تلاش کرو کہ آپ علیہ السلام کی شخصیت اور آپ کی صیرت میں اس حوالے سے ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ایک دوسرے انداز میں بات ارشاد فرمائی نتیجہ اس کا بھی یہی ہے اور یہ بات بھی ہم بارہا سن چکے اور پڑھ چکے اور جب تک زندگی ہے یہ بات چلتی رہے گی کیونکہ رب زلجلال نے اس کو بھی قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ایک اصول قرار دے دیا ہے اللہ فرماتے ہیں قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببکم اللہ کہ نبی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بتا دیجئے کہ اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو یا محبت کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرو میرے پیچھے پیچھے چلو اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور اللہ کی محبت کی پہلی علامت اور اس کا پہلا عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کو ماف کر دیتا ہے خطاؤں سے درگزر کر لیتا ہے وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے جو اسی کو زیبہ ہے اور وہ بے انتہا ماف کرنے والا اور ہمیشہ ہمیشہ کیلئے رحمتیں بھیجنے والا ہے اس لیے اگر اللہ کی محبت اس کی مغفرت اس کی رحمت کے طلبگار ہو تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرو یہ دو پیغام ایسے ہیں جو ہم ہمیشہ اپنے سامنے رکھتے ہیں اور ہمیں رکھنے چاہیے ایک مومن کے لیے ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی پیغام نہیں ہے کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو کوئی بھی کام کرنا ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ ایک بہترین مثال ایک سب سے اچھا آئیڈیل بنا لیا جائے سامنے گرامی آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں ہم نے نظام حکومت اور سیاست کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی موضوع کو کسی طریقے سے آگے بڑھایا جائے تاکہ جو سننے والے ہیں وہ اس سے پوری طرح واقفیت اور آگاہی حاصل کر لیں ہم نے یہ جانا تھا کہ سیاست کوئی بھی نظام بنانا اس کو چلانا اور اسے قائم رکھنا ہے وہ نظام گھر کے دائرے سے شروع ہوتا ہے اور مملکت کے دائرے میں پھیل جاتا ہے اس وجہ سے سیاست ایک ناپسندیدہ چیز نہیں ہے ایک ناپسندیدہ عمل نہیں ہے یہ انسانی معاشروں کی ضرورت ہے اور اچھے معاشرے اسی کی بنیاد پر اپنے آپ کو بناتے ہیں اور سمارتے ہیں لیکن چونکہ تصورات خراب کر دیئے گئے جس کی وجہ سے نیتیں بدل گئیں نیتوں کی بنیاد پر کام اور کردار بدل گئے اور کاموں اور کرداروں کے بدلنے سے نتائج بدل گئے جس کی بنا پر لوگوں نے سیاست کو جھوٹ اور فریب اور دغا سمجھنا شروع کر دیا دوسری بات ہم نے یہ جانی تھی کہ دنیا بھر میں مملکت کے نظام کو چلانے کیلئے ایک سلسلہ قائم رہا اور اب بھی کہیں کہیں اس کے آثار موجود ہیں اور وہ بادشاہت ہے لیکن جب ہم قرآن مجید اور وہ بھی جو ہم نے آیات پڑھی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے بہترین اسوہ اور آئیڈیل ہیں نمونہ ہیں اللہ اور اس کی رسول کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بادشاہت یہ قرآن و سنت کی روح کے منافی ایک نظام ہے کیونکہ اس میں حکومت اور ذمہ داری وراست میں اگلے آنے والے فرد کی طرف منتقل ہو جاتی ہے اور جب وراست میں اس حکمرانی کا یا ذمہ داری کا انتقال کیا جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ اس کی اہلیت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا اور دنیا والوں نے بشمار مسائل دیکھے بشمار قباہتیں دیکھی انسانوں کے ساتھ مزاق دیکھا اس لئے اس نتیجے پر ہم پہنچے تھے کہ بادشاہت یہ اسلامی روح کے خلاف ایک نظام ہے پھر ہم نے بات شروع کی کہ چند صدیوں سے دنیا بھر میں ایک نیا لفظ استعمال کیا جانے لگا جیموکریسی اور جمہوریت کے نام پہ اور اس کی ابتدا جو تھی اس میں عوام کی حکمرانی کا تصور دیا گیا اور اس کی انتہا یہ تھی کہ عوام کی غالب اکثریت کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہے اسے یہ اختیار حاصل ہے اگر ان دو چیزوں کو دیکھا جائے اور اس کو قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سامنے رکھ کے اس کا مقابلہ کیا جائے موازنہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی اسلام کی روح کے خلاف ہے قرآن اور رسول یہ فرماتے ہیں کہ حاکمیت اعلیٰ عوام کی نہیں ہے حاکمیت اعلیٰ اس کائنات کے بنانے والے رب کی ہے وہ سلطان معظم ہے وہ بادشاہ کل ہے اسی کے پاس اختیارات ہیں اور اصل قانون کی اتھارٹی اور آئین اور دستور کی بنیاد رکھنے والا وہ خود اس کائنات کو بنانے والا ہے یعنی حاکم اعلیٰ اللہ رب العزت کی ذات ہے اس لئے دنیا بھر کے لوگ بھی اگر مل کر اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے کو بدلنا چاہیں تو قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا اللہ کے رسول اس کی اجازت نہیں دیتے اور قرآن مجید نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ جب رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دیں تو پھر تم اپنے دل میں تنگی بھی محسوس نہ کرو قبول نہ کرنا تو دور کی بات ہے تنگی بھی محسوس نہ کرو بلکہ پوری توجہ کے ساتھ پورے اتمنان کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول کر لو اس اعتبار سے ڈیموکریسی اور جمہوریت کا وہ تصور کہ جس میں عوام کچھ بھی کر سکتے ہیں اور غالب اکثریت عوام کی وہ حکمرانِ عالی بن جاتی ہے اور وہ کوئی بھی فیصلہ اور قانون بنا سکتی ہے اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو منع کیا اور قرآنِ مجید کی سورة الانعام کی بڑی مشہور آیت جو غالباً ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کی تھی اللہ نے اپنے رسول سے یہ بات فرمائی اور ان کے واسطے سے ہمیں یہ تعلیم دی وَإِنْ تُتِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ اقل مندی نہیں ہے اور خاص طور پر جو لوگ اللہ کو اور رسول کو اپنا قبلہ اور کعبہ سمجھتے ہیں اور قرآن اور رسول کی تعلیم کو اپنے لیے فرضِ عین سمجھتے ہیں وہ اس اصول کی بنیاد پر صرف یہ بات کہہ دینا کہ یہ جمہوریت ہے اور ڈیموکریسی کا فیصلہ ہے اور اکثریت کی رائے ہے اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا کم از کم اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے کیا کوئی بھی شخص اپنی طاقت کے بلبوتے پر اقتدار پہ براجوان ہو جائے اور ملک کے نظام کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا شروع کر دے یقینا اسلام اس کو بھی پسند نہیں کرتا کیونکہ قرآن کہ جو اللہ کا کلام ہے جو انسانیت کی بھلائی کے لیے نازل کیا گیا ہے انسانیت کی بھلائی کے لیے نازل کیا گیا ہے اور جس قرآن کو امت مسلمہ کے لیے دستور بنا کے بھیجا گیا ہے اس میں اس بات کا امکان ہی نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسا فیصلہ آ جائے جو انسانوں کے لیے نقصان کا باعث ہو جائے جس میں انسانوں کی بھلائی موجود نہ ہو جس میں ان کی مشکلات میں اضافہ ہو جائے جس سے ان کے دل تنگ ہو جائے اور زندگی اجیرن ہو جائے اللہ کی نہ یہ منشاہ ہے اور نہ اس کا قرآن ایسے راستے کی طرف نشان نہیں کرتا ہے اسی بنیاد پر بادشاہت اور ڈیموکریسی اور جمہوریت کو اللہ رب العزت نے اپنی آیات کی روشنی میں جو ہم نے جاننے کی کوشش کی اس کو پسند نہیں فرمایا لیکن جس بات کو پسند فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ مسلم معاشرہ اپنے معاملات کو باہمی مشوروں کے ساتھ تیہ کرتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کیلئے مشاورت کا اور شورہ کا لفظ استعمال کیا اور شورہ عربی زبان کا لفظ ہے ہم اردو فارسی میں بھی استعمال کرتے ہیں مشورہ اسی لفظ سے اخذ کیا گیا ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہو چھوٹا ہو یا بڑا اللہ اور اس کے رسول فرماتے ہیں کہ مشاورت کیا کرو چھوٹا کام ہو تو چھوٹی سطح کی مشاورت بڑا کام ہو تو بڑی سطح کی مشاورت اس سے بڑا کام ہو تو اس سے بڑے سطح کی مشاورت اس کام کا دائرہ جتنا بڑھتا چلا جائے گا مشاورت کا دائرہ بھی اسی قدر پھیلتا چلا جائے گا اس لئے اللہ رب العزت نے باہمی مشوروں سے معاملات کو تیہ کرنے کا اور فیصلہ کرنے کا ہمیں راستہ دکھایا لیکن اس کی لئے کچھ بنیادی احتیاطی تدبیریں اور کچھ بنیادی اصول ساتھ عطا کر دیئے کہ جب تم مشاورت کی بنیاد پر کوئی بڑا فیصلہ کرنا چاہو تو پھر ان چیزوں کا خیال لکھنا کچھ دیر پہلے ہم نے وہ آیت پڑی تھی کہ اللہ کے رسول تمہارے لئے بہترین مثال ہیں اس کو ہمیشہ بار بار تازہ کر لیجئے کیونکہ ہماری ہر بات گھوم پھر کر اس وحی پر جائے گی یسرب تک جائے گی صاحب یسرب تک جائے گی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تک جائے گی کہ وہ اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ جب آپ کسی سربراہ کو حکمران کو ذمہ دار کو منتخب کرنا چاہیں اس کے لئے باہمی مشورہ کرنا چاہیں تو پہلی احتیاط یہ ہے کہ اپنی جماعت اپنے قبیلے اور اپنے علاقے میں سے جب بندوں کو انتخاب کرو تو ایسے بندے کا انتخاب کرو جو اس میں تقویٰ کے اعتبار سے سب سے بہتر ہو آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنی جماعت میں سے کسی ایسے بندے کو ذمہ داری دے دی اور اس کی جماعت میں اس سے زیادہ بہتر باصلاحیت ہر اعتبار سے اس سے زیادہ بہتر فرد موجود تھا تو اس نے اللہ کے ساتھ خیانت کی اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی اور مومنین کے ساتھ خیانت کی من استعمل رجلا من عصابت وفیہم منہو ارضا للہ منہو فقد خان اللہ ورسولہ والمؤمنین جملہ قابل غور ہے ہم کسی بندے کا انتخاب کریں کسی بھی حوالے سے اور اس سے زیادہ بہتر فرد اسی علاقے میں اسی جماعت میں اسی مقام پر موجود ہو اس ادارے میں موجود ہو تو اللہ کے رسول تعلیم دیتے ہیں کہ پھر یہ فیصلہ غلط ہوگا کیونکہ یہ خیانت ہے کیونکہ آپ انسانوں کی بھلائی کے لیے بڑا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں عدل اور پورا عدل اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرو تو اگر ایسا نہیں کیا گیا تو یہ اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان کے ساتھ خیانت ہے ایک اور اشارہ کیا بڑا لطیف اور بڑا شاندار بہت کم اس پر عمل ہوتا ہے لیکن اگر ہم ایک آئیڈیل مسلم معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں ایسا ہی ہونا چاہیے اس لئے جب بھی کسی فکر کی اور سوچ کی بات کی جاتی ہے تو اس میں بہترین مثال اپنے سامنے رکھی جاتی ہے اور پھر اس بہترین مثال تک پہنچنے کیلئے کوشش کی جاتی ہے اس کے قریب پہنچ جاؤ اور زیادہ اچھا ہے اور اس کے بالکل آخری حد تک پہنچ جاؤ تو پھر تو کیا ہی بات لیکن ہمیشہ اپنا حدف اور اپنا ٹارگٹ سب سے بہترین کو رکھنا چاہیے سب سے آلہ ترین مثال کو اپنے لئے آئیڈیل بنانا چاہیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی بندے کو اپنی جماعت اپنے علاقے میں کوئی بڑی ذمہ داری دینا چاہو تو اگر یہ محسوس ہو کہ یہ بندہ خود اس ذمہ داری کا خواہش مند ہے تو ایسے بندے کو ذمہ داری دینے سے گریز کرو نہ دو کیونکہ یہ جو بندہ ذمہ داری کی طلب میں اپنے آپ کو خود پیش کر رہا ہے اس کی ارادے اور اس کی نیتیں گویا کہ ٹھیک نہیں ہیں اشارہ ہے بہت لطیف عمل بہت مشکل ہے لیکن ہمیں ہمیشہ بہترین ہی کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ جو بندہ خود لیڈر بن کے اور لوگوں کی قیادت کرنے کے لئے اپنے آپ کو پیش کرے کہ میں سب سے بہتر ہوں میں سب سے اچھا ہوں تو یہ کہنا ہی درحقیقت اس بات کی علامت ہے کہ وہ سب سے اچھا نہیں ہے سب سے اچھا وہ ہے کہ جسے لوگ کہیں کہ ہاں یہ سب سے اچھا ہے جس کا عمل بتائے اس کی سابقہ زندگی کا عمل بتائے کہ ہاں یہ سب سے اچھا ہے معاشرے میں جماعت میں قوم اور قبیلے میں برادری میں اس کا کنٹیبیشن بتائے کہ ہاں یہ بندہ سب سے اچھا ہے دعویٰ کرنے سے کوئی اچھا نہیں ہوتا چھوٹی سطح سے لے کر بڑی سطح تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم ہمیں ارشاد کی ہے قابل غور بات ہے کہیں عمل ہو جائے تو بہت یہ اچھی بات ہے اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بات اس پر بھی غور کر لیا جائے آپ نے فرمایا کہ اگر کسی نائحل فرد کو ذمہ داری دے دی جائے گی تو جان لو کہ قیامت آ جائے گی کیونکہ یہ سوال کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا کہ جب امانتیں ضائع ہونے لگیں تو قیامت کا انتظار کرو پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ امانتوں کا ضائع ہونا اس کا کیا مطلب ہے آپ نے فرمایا کہ جب نائحل افراد کو ذمہ داریاں دی جانے لگیں تو سمجھ لو کہ امانتیں ضائع ہونے لگی ہیں اور جب امانتیں ضائع ہونے لگیں تو قیامت کا انتظار کرو اور قیامت سے یہاں مراد اللہ کی پکڑ بھی ہو سکتی ہے اللہ کا عذاب بھی ہو سکتا ہے اور کوئی بہت بڑی سزا بھی ہو سکتی ہے اس وجہ سے ہم اس نتیجے تک پہنچتے ہیں اس مختصر مجلس میں کہ باہمی مشاورت ہی سے معاملات کو تیہ کیا جانا چاہیے اب اس باہمی مشاورت کے لیے سب سے پہلی بات یہ سوچنے چاہیے کہ ہم کس کے حوالے سے مشاورت کرنا چاہتے ہیں اس سوال کو تازہ کر لیجئے کہ ہم کسی ذمہ دار فرد کے بارے میں باہمی مشاورت کرنا چاہتے ہیں اپنی جماعت کا کسی کو امیر بنانا چاہتے ہیں اپنے ملک کی ذمہ داری کسی کو دینا چاہتے ہیں اپنے علاقے کا کوئی بڑا منصب اس کے حوالے کرنا چاہتے ہیں اپنے شعبوں میں سے کسی بڑے شعبے کی وزارت اور ذمہ داری اس کے حوالے کرنا چاہتے ہیں یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے جس کے بارے میں مشاورت ہونی چاہیے اس مشاورت کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ مزید تعلیمات عطا کرتے ہیں اگر ہم سب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اسے اپنے لیول سے لے کر تو جہاں پر بھی چھوٹے بڑے فیصلے کرنے والی لوگ جمع ہوتے ہیں وہ ان معلومات اور تعلیمات کی روشری میں اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ صرف تعلیمات ہیں اور رسول دنیا میں تعلیمات دینے کیلئے آیا ہے اور ان کے بعد اللہ کی اور اس کی رسول کی بات کو پہنچانے کی ذمہ داری یہ ہم سب پر ہے جو جتنی ذمہ داری نبھا سکتا ہے اس کو نبھانی ہے اس کیلئے اگر ہم قرآن مجید کا متعلق کریں تو ایک اللہ کے نیک بندے نے اشارہ کیا پھر قرآن مجید کی بہت ساری آیات مجھے بتانے لگی میں آپ تک منتقل کرتا ہوں کہ بڑی ذمہ داری کسی جماعت کی ذمہ داری کسی بہت بڑے اہدے کی ذمہ داری کسی ملک کی سربراہی کی ذمہ داری جس نے بڑے کام کرنے ہیں اور جس کی اثرات بہت بڑے دائرے تک پھیلنے ہیں اس کیلئے اگر ہم اللہ رب العزت کی سنت کو اپنے سامنے رکھیں تو اللہ کی سنت یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء بھیجے گئے ان میں سے غالب اکثریت کو چالیس سال کی عمر میں یہ منصب عطا کیا گیا گویا کہ جب کسی بڑے فرد کی اور ذمہ داری کا احتمام کرنا ہو اور اس کے بارے میں باہمی مشاورت کرنی ہو تو سب سے پہلی حد بندی یہیں سے شروع ہو سکتی ہے یہ فرائز میں سے نہیں ہے یہ آئیڈیل میں سے ہے یہ بہترین فیصلہ کرنے کے حوالے سے ہے کیونکہ قرآن مجید نے یہ کہا کہ چالیس سال کی عمر میں انسان کا شعور پختہ اور بالغ ہوتا ہے انسانی جسم تو بالغ جلدی ہو سکتا ہے دس پندرہ بیس اس عرصے میں مختلف افراد کے حوالے سے لیکن جو انسان کا شعور ہے وہ مختلف تجربات سے گزرتے گزرتے جب چالیس سال کی حد میں پہنچتا ہے تو پھر اس کا شعور پختہ ہو جاتا ہے اور جب آپ کسی جماعت کسی ادارے کسی بہت بڑے کام کے لیے ایک اہم ترین منصب کا انتخاب کرنا چاہ رہے اور اس کی لیے مشاورت کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم یہ پہلی ریکوائرمنٹ تو ہونی چاہیے کہ اس کا شعور پختہ ہو جناب رسول اللہ کے بارے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ بچپن ہی سے انتہائی ذہین انتہائی اقل من انتہائی معاملہ فہم بہت اچھے فیصلہ کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ 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 شہورت پورے مکہ میں ایسی ہی تھی لیکن اعلان نبوت کب ہوا چالیس سال کی عمر میں سمجھنے والے اور سوچنے والے یہاں سے بھی دلیل اخذ کر سکتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس بندے کا انتخاب کیا جائے اس کے انتخاب کی جو اس عمر کی حد بندی میں آگے پیچھے تھوڑا بات اگر ہو بھی جائے کوئی اس میں فرق نہیں پڑتا لیکن آئیڈیل چالیس سال ہے لیکن جو سب سے اہم ترین بات یہ ہے وہ کہ اس بندے کا علم اور حکمت اور اس کا صاحب علم ہونا اس کا حکیم اور دانہ ہونا اس کا قلماند اور وائز ہونا یہ اس کی شرط اول ہے اور یہاں ہمیں سورة البقرہ کی آیت نمبر دو سو سینت آلیس لازم پڑھنی چاہئے جو ہم نے کئی بار پڑھی بھی دوبارہ سے تازہ کر لی جائے ہم چونکہ اسی آیت کی روشنی میں اس گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں جو جناب تعلوت کی قوم نے کرنا چاہا تھا اور اللہ نے انہیں منع کر دیا جناب تعلوت کو جب حکمران بنایا گیا اور اس وقت کے نبی نے کہا اللہ نے جناب تعلوت کو تمہارا حکمران بنا دیا ہے جانتے کہ قوم نے اعتراض کیا کیا تھا قوم نے اعتراض یہ کیا تھا کہ یہ کیسے حکمران بن سکتا ہے یہ تو غریب آدمی ہے اس کے پاس پیسے نہیں قرآن میں اللہ تعالی نے سورة البقرہ میں گویا کہ یہ پہلے بھی لوگوں کا خیال تھا کہ مالدار آدمی اس کو حکمران ملنی چاہیے جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں وہ زیادہ شاید سیانہ ہوتا ہوگا اور ہمارے یہاں تو مہاورہ بن چکا ہے جس کے گھر میں دانے ہیں وہی سب سے زیادہ سیانہ ہوتا ہے جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے حقیقت ایسی نہیں ہے اصل بات علم و حکمت ہے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب تعلوت کو اس بنیاد پر منتخب کیا ہے کہ اللہ نے اسے علم اور حکمت اور قوت اتا کی ہے اللہ نے اسے منتخب کیا ہے تمہارے لئے پسند کیا ہے اور اسے علم اور طاقت میں تم سے زیادہ بہتر بنایا ہے جناب یوسف علیہ نے بھی اسی بات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا اور فیرون کے دربار میں ہم اپنی بات کو سمیٹ تے ہیں کہ مجھے اس ملک وزیر اعظم اور اس کے خزانوں کا ذمہ دار بنایا جائے اس لئے کہ اللہ تعالی نے مجھے بصیرت اور علم تاکر رکھا ہے اور میں حفاظت کرنے کا ہنر بھی جانتا ہوں گویا کہ عمر کے ساسات علم و حکمت یہ شرط اول ہے کسی بھی فرد کے انتخاب کے حوالے سے سامن اگرامی میں بات کو سمیٹتا ہوں اور اگر ہم اسی کو بنیاد بنا کر اس اور اپنے ملک کے ذمہ داران کو جو فیصلہ کرتے ہیں جو قانون بناتے ہیں اور جو اس کے فیصلے آگے بڑھاتے ہم پر نافذ کرتے ہیں ان سے یہ کہا جائے کہ کم از کم کم از کم تعلیم کا کوئی نہ کوئی میار تو متعین ہونا چاہیے کسی امنے کے لیے اور سبائی اسمبلی کے ممبر کے جس کی بنیاد پر آگے اس فرد کا انتخاب ہونا ہے کسی بڑے منصب اور ذمہ داری کے لیے اور پاکستان میں یہ شرط لگائی گئی تھی پھر ختم کر دی گئے بھی یہ کم از کم اور اگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی شرط اضافی طور پر اسلامی مملکت کے حوالے سے مسلم امت کے حوالے سے لگا دی جائے کہ وہ شخص کم از کم حلال و حرام کے بارے میں اور اسلام کی بنیادی تعلیمات کے بارے میں اتنا ضرور جانتا ہو کہ کوئی فیصلہ غلط نہ کر سکے اور اپنی ذاتی زندگی میں واللہ تعالی کے حکام پر جو بنیادی فرائض ہیں ان کو ادا کرنے میں کوئی کوتا ہی نہ کر سکے یعنی اسے قرآن مجید کا اور حلال و حرام کا بنیادی علم اور پھر اس کے ساتھ دیگر جو ہم اپنی زندگی میں علوم حاصل کرتے ہیں تو کم از کم ایک درجہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ جو متعین کر کے ہم وہاں پر حد لگا دیں کہ اس سے کم والا بندہ اس منصب میں داخل نہیں ہو سکتا سامین اگرام کیسی افسوس ناک بات ہے کہ آپ نے پانچ میں گریڈ کا کوئی بندہ بھرتی کرنا ہو کسی بھی ادارے میں تو کم از کم FFSC اس کے لئے شرط لگائے جاتی ہے کم از کم اور ذرا سا ذمہ داری بڑھ جائے تو اس کے لئے بی اے اور ذرا سی بڑھ جائے تو اس کے لئے ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے اور جس نے ملک کا قانون بنانا ہے جس قانون کے تحت تمام اسمبلیاں تمام لوگ تمام ادارے تمام پڑھے اور اللہ رب العزت نے بھی یہ شرط لگائی ہے کہ اس کا صاحب علم ہونا یہ شرط اول ہے اس کو بنیاد بنانا چاہیے ہم اس مضمون کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ اور ایک دو مجلسوں میں اس کو مکمل کریں گے لیکن یہ تعلیم ہے اللہ تعالی کی طرف سے ہم اپنی زندگی کے فیصل ان تعلیمات کی روشنی میں بہتر کر سکتے ہیں اور اس آواز کو پوری قوت اور پوری حکمت کے ساتھ آگے بڑھانا چاہیے تاکہ اس ملک کے مستقبل میں کوئی بہتر فیصلے کے امکانات نظر آنا شروع ہو جائیں اللہ تعالی ہمیں جو حق ہے اس کو حق اور سچ کی طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو حق اور سچ سمجھ میں آ جائے اسے اختیار کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے اقول قول لہذا وستغفر اللہ لی ولكم